اسلام علیکم to all of the viewers کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھا کیونکہ فیریس سے ہوں گے میں محمد علی خان آج آپ کی خدمت میں ایک ورطا فیر آزر ہوں آج 28 ستمبر 2022 بروز منگل میں اس جگہ پہ موجود ہوں اور سبھی دیکھنے والوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسے مشہور اور معروف ماربل کا تاروخ کروانے جا رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ویڈیو میں دیکھ کے مزہ آئے گا میرے ساتھ ہی رہیے گا سب سے پہلے بتاتا چلوں یہ میرے سامنے جو ماربل موجود ہے ایک دم آپ دیکھ رہے ہوں گے وائٹ کلور کا یہ ماربل ہے یہ دیکھئے گا اور اس ماربل کو ایمپورٹ کیا گیا ہے گریس سے ٹھیک ہے جی اس ماربل کو ایمپورٹ کیا گیا ہے گریس سے اس کا نام ہے گریس وائٹ تھاسوس ماربل سبھی دیکھنے والے کو ایک پر طبہ پھر کہوں گا کہ آج جس ماربل کا میں آپ لوگوں کو تاروخ کروانے جا رہا ہوں اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ جو گریس وائٹ تھاسوس ماربل جو سامنے میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے سبھی لوگوں کو مکت المکرمہ بیت اللہ شریف میں جتنا بھی ماربل آپ لوگ دیکھتے ہیں فرش پہ لگاوائے دیواروں پہ لگاوائے جتنا بھی ماربل لگاوائے وہ یہ گریس وائٹ تھاسوس ماربل لگاوائے سبھی دیکھنے والوں سے ایک مردہ پھر کہوں گا ویڈیو میں میرے ساتھ ہی رہیے گا آج میں آپ لوگوں کو اس گریس وائٹ تھاسوس ماربل کی ویڈیو بنا کر دکھانے جا رہا ہوں آپ لوگ چاہیں جس نے بھی دیکھنے والے چاہیں تو گوگل کے اوپر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں گریس وائٹ تھاسوس تھاسوس کی میں آپ کو سمیلنگ بتا دوں پی ایچ اے ڈبل ایس او ایس پی ایچ اے ڈبل ایس او ایس تھاسوس گریس وائٹ تھاسوس جب آپ گوگل پر یہ لکھیں گے تو بیت اللہ شریف کی تصویر اس کے مووی آپ کے سامنے آجے گی اور اس ماربل کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے آجے گی میں آپ کو مختصر سا بتاتا چلوں اس ماربل کے ہسٹری کے حوالے سے جب تک یہ ماربل یہ تھاسوس ماربل بیت اللہ شریف میں نہیں لگا تھا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بیت اللہ شریف سعودی عرب اور مدینہ مرورہ جو ہے یہ عرب کنٹریز جتنے بھی ہیں یہ سہرائی پوریک ریجن ہے یہاں پر 50 پلس تنپریچر ہونا ایک نارمل سی بات ہے اس وقت جو نمازی حضرات اس وقت جو حاجی حضرات جاتے تھے جتنے بھی اور جتنے بھی لوگ عمرہ ظاہرین وہاں جاتے تھے عمرہ کرنے حج کرنے وہاں عبادت کرنے تو وہ لوگ اس شدت کی گرمی میں اس فرش پہ کھڑانا ہوں کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا یعنی کہ ننگے پاؤں اس فرش پہ کھڑانا اس 50 پلس تنپریچر کا اندر ممکن نہیں ہوتا تھا اس کے بعد دنیا بھر کے انجینئرز کو بلا کر اس ماربل کا انتخاب کیا گیا گریس وائیڈ تھاسوس کا اس ماربل کی خصوصیت یہ ہے کہ 50 پلس تنپریچر کے اندر بھی بس یوں سمجھ لیں اگر آپ اس کو کسی سہرہ میں بھی لگا دیتے ہیں 50 پلس تنپریچر کے اندر بھی اس ماربل کے اوپر بہ آسانی آپ ننگے پاؤں آسانی سے چل سکتے ہیں کسی قسم کی آپ کو ہیٹ کسی قسم کی آپ کو تپیش محسوس نہیں ہوگی تو یہ ہے ناظرین اس گریس وائیڈ تھاسوس ماربل کے خصوصیت پوری دنیا سے ماربل کے سیمپل ممکن سیلیکشن کروا کے اس ماربل کو یہ شرف حاصل ہوا کہ بیت اللہ شریف کے فرش پر دیواروں پر اس ماربل کو لگایا گیا ہے جو آج بھی اگر آپ لوگ جاتے ہیں آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں ہچ کر رہے آتے ہیں تو جب آپ دیکھیں گے تو یہ وائیڈ گریس وائیڈ تھاسوس ماربل آپ کو وہاں فرش پر دیواروں پر مناروں پر باکسرت لگا ہوا نظر آئے گا تو ناظرین یہ تھا آج کا اس ماربل کا تعرف گریس وائیڈ تھاسوس ماربل جو کہ امپورٹ کیا گیا گریس سے ٹھیک ہے جی تو یہ میری ویڈیو تھی آج کی جو کہ میں نے آپ کو بتا بنا کے دکھائی اور اس ماربل کی خصوصیت بھی بتائیں کہ 50 پلس ٹمپریچر کے اندر بھی بہ آسانی اس ماربل کے اوپر آپ چل پھر سکتے ہیں جبکہ آپ 40 پلس ٹمپریچر میں زمین پر ننگے پاؤں نہیں پھر سکتے جبکہ اس ماربل کے اوپر سہرہ میں اس کو لگا دیں اس کی خصوصیت دیئے ہے یہ 50 پلس 55 ٹمپریچر کے اندر بھی ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا سرکر لگے اللہ حافظ السلام علیکم جزاکاللہ خیران